بسم اللہ الرحمن الرحیم سید امران خان میٹس میٹ ایزی کے ساتھ آج ہم فورت پروپورشنل کے بارے میں پڑھیں گے تو اگر ہمارے پاس فور کونٹیٹیز ہے اے بی سی اور ڈی اور اس کو اگر میں اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی کی شکل میں لکھوں تو یہ جو ڈی ہے پھر یہ فورت پروپورشنل کہلاتا ہے اے بی سی ڈی میں ڈی جو ہے یہ فورت پروپورشنل کہلاتا ہے جب اس کو میں اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی کی شکل میں لکھوں گا تب تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہمارے پاس فور کونٹیٹیز ہیں اے بی سی اینڈ ڈی آر فور کونٹیٹیز اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی اگر آپ کے پاس فور کونٹیٹیز اے بی سی ڈی ہے تو یہ فور کونٹیٹیز اگر ایسے ہیں کہ اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی اگر میں اس کو اس شکل میں لکھوں گا تو اس میں یہ جو ڈی ہے دن ڈی ایس کار فورت پروپورشنل تو اس میں یہ جو ڈی ہے یہ فورت پروپورشنل کہلاتا ہے یعنی اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی اس میں جو ڈی ہے یہ فورت پروپورشنل ہے ٹھیک ہے اس پہ ایک ویسن کرتے تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ جا جائے کہ ہم فورت پروپورشنل کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو کوئیسن یہ ہے کہ ایف یا اس طرح کریں کہ فائنڈ فورت پروپورشنل آف فائنڈ دی فورت پروپورشنل آف پرس کریں ہمارے پاس تین ٹرمز ہیں اے کیو بائنس بی کیو اے پلس بی اے سکوئر پلس اے بی پلس بی سکوئر اور اس میں سے آپ کو فورت پروپورشنل فائنڈ کرنا ہے تو تین کونٹیز گیون ہے چوتھا ہم نے فائنڈ کرنا ہوگا تو اس کا سلوشن کچھ یوں ہوگا کہ لیٹ ایکس بی یعنی فرض کریں اگر اے کیو مائنس بی کیو اے پلس بی اور اے سکوئر پلس اے بی پلس بی سکوئر اگر یہ تین ہمارے پاس کونٹیز ہیں تو اس کا جو فورت پروپورشنل ہم فائنڈ کریں گے اس کو ہم ایکس کا نام دیتے ہیں اگر اس میں ایکس پروپورشنل ہے تو جس طرح پروپورشنل فورت پروپورشنل کی ڈیفینیشن ہے کہ اے بی سی دی اگر یہ چاروں کونٹیز ایسے ہیں کہ اے ریشو بی پروپورشنل سی ریشو بی تو اس میں دی فور پروپورشنل کہلاتے ہیں تو اب تین کونٹیز یہ ہو گئے اور اس میں سے ایک ایکس ہے تو اس کو جب میں پروپورشنل فارم میں لکوں گا تو اے کیوب مائنس بی کیوب ریشو اے پلس بی اب پروپورشنل آئے گا یہاں پہ اور پھر اے سکویر پلس اے بی پلس بی سکویر ریشو اور جو فورت ٹرم ہے یہاں پہ وہ ایکس ہے تو اس ایکس ہے پھر دیفینیشن کے بعد آئے پر ایکسٹریم کا پروڈکٹ پروڈکٹ آف اس ایکسٹریم اس ایکل پروڈکٹ آف مین مین یہ ہے اور ایکسٹریم ایکس اور اے کیوب مائنس بی کیوب ہے تو اے کیوب مائنس بی کیوب ملٹیپلائے بائے ایکس بل بے ایکل ٹو اے پلس بی ملٹیپلائے بائے اے سکویر پلس اے بی پلس بی سکویر ٹھیک ہے ہم نے ایکس کو فائنڈ کرنا ہے ہم نے چونکہ فورت پروپورشنل کو فائنڈ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ملٹیپلائیڈ فارم میں ٹرم ہے aq-bq اس کو میں نے ختم کرنا ہے چونکہ ملٹیپلائیڈ فارم میں ہے تو میں نے دونوں سائٹس کو aq-bq کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے ایکویشن کے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ میں نے جو کام کیا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی میں وہی کام کروں گا so i will have to divide رائٹ ہینڈ سائٹ آف ایکویشن بائی aq-bq as well aq-bq aq-bq کے ساتھ cancel یہاں پہ x رہتا ہے اور یہاں پہ a plus b multiplied by a square plus a b plus b square اور divided by aq-bq فارمولا کو open کرے تو یہ a-b into aq-bq ہے تو یہ a-b into square of the first یہاں پہ minus ہے تو یہاں پہ plus آئے گا ان دونوں کا product a اور b کو multiply کر تو a b اور plus second کا square that is plus b square یہ aq-bq فارمولا ہے that is aq-bq is equal to a-b into square of the first minus ہے تو یہاں پہ یہ plus ہوگا ان دونوں کا product a b plus square of the second تو یہ a square plus a b plus b square numerator میں بھی ہے اور denominator میں بھی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو cancel کرے گا so x is equal to a plus b divided by a minus b this is the required answer تو یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ لوگوں نے fourth proportion کو find کرنے کا طریقہ سیکھا ہوگا اس کے بعد ایک اور example بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھا جائے کہ ہم fourth proportion کو کیسے find کرتے ہیں تو اس پہ ایک اور example کرتے ہیں مثال لیتے ہیں کوئی آسان سا اب numbers کی شکل میں لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ find the fourth proportional of five eight and sixteen فرسکر اب یہ question ہے کہ five eight اور sixteen کا fourth proportional آپ find کریں تو solution شروع کرتے ہیں solution میں آپ یوں کریں کہ سب سے پہلے آپ fourth proportional کا نام لے کہ let x be the fourth proportional ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس x fourth proportional ہے تو پھر اس کو جب میں proportion فارم میں لکھوں گا تو five ratio eight proportion سکسٹین ریشو x یہ ایسا آئے گا ٹھیک ہے تو اب definition کے مطابق extreme کا product اور mean کا product برابر ہوتا ہے چونکہ اس میں fourth proportion x ہے تو x last میں آئے گا تو product of extreme is equal to product of mean تو extreme میں five four eight ہے sorry five four x ہے so five multiply by x is equal to or b میں eight multiply by sixteen ہیں اچھا میں نے x کو find کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو term five ہے یہ ملٹیپلائی فارم میں ہے یہ ختم کرنا ہے جب ملٹیپلائی فارم میں ہوگا تو ہم دونوں سائیڈ کو پھر divide کریں گے اسی term کے ساتھ تاکہ یہ ختم ہو جائے so dividing both side by five تو یہاں سے five five کے ساتھ cancel so x is equal to 16 multiply by 8 divided by 5 اس میں سے کچھ cancel نہیں ہوتا تھا مطلب denominator denominator میں کچھ common factor ایسے نہیں ہے جس کو میں cancel کر سکھوں 16 کو میں 8 سے multiply کروں گا 16 multiply by 8 8 6 48 8 1 8 12 128 16 اور 8 کو multiply کریں تو اس سے 128 آتا ہے اور divided by 5 x is equal to 128 divided by 5 یہ بھی اس کا answer ہے یا اگر 128 کو 5 پہ divide کرتے ہو 5 2 is 10 12 سے 10 minus 2 8 کو نیچھے carry 5 5 25 28 سے 25 minus 3 0 لگائیں گے یہ 0 یہاں پہ آئے گا یہاں پہ بھی ڈال لگائیں گے اب 5 6 30 30 30 minus 0 اس کانسر جو آ رہا ہے وہ 25 point 6 ہے x is equal to 128 over 5 x is equal to 25 point 6 is the required answer that is 25 point 6 is the 4th proportional and 5 8 16 if the first 3 are 5 8 and 16 then the 4th will be 25 point 6 تو یہاں پہ x 25 point 6 آئے گا Dear students I hope کہ آپ لوگ نے 4th proportional کو سیکھا ہوگا اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پر ملیں گے تب تک کی لیے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے